اسلام علیکم دوستو میرا نام اتاور امان ہے اور میں ٹیکنالوجی کلاوڈ چینل کی جنب سے آپ کو خوش حمدیت کہتا ہوں آج میں آپ کو گوگل سرچ کے بارے میں کچھ ٹرکس بتاؤں گا کیونکہ گوگل ایسا سرچ انجن ہے کہ ہم اس کو ڈیلی بیس پر ہر بندہ استعمال کرتے ہیں تو ہم تو صرف ایسے کچھ کیو ورڈ دیتے ہیں اور اس کو سرچ کرتے ہیں لیکن آج میں آپ اچھ ایسے طریقے کار بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کو بہت تو مطلبیں فیدہ ہوگا کیونکہ اس سے سرچ میں مختلف قسم کے آپ اس ٹرائل سے سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح نئے طریقوں سے کافی آپ فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو آپ کو بتا تھا آپ دیکھیں نا میں گوگل یہ کھول لیتا ہوں یہ گوگل آگیا ہمارے سامنے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو سرچ کر رہا ہوں تو مجھے صرف اور صرف پی ڈی ایف والی چیزیں ملیں باقی نہ ملیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ویب سیٹ سرچ کرنی ہے یا کوئی اس طرح آپ کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے یا کوئی ایسا ٹاپک لیکن آپ کہتے ہیں کہ صرف مجھے پی ڈی ایف میں ملے یا ورڈ کی فائل میں ملے یا پاور پوائنٹ کے پی پی ٹی میں ملے تو آپ اس کیلئے کس طرح سرچ کر سکتے ہیں تو یہ در سرچ میں کلک کریں سرچ میں کلک کرنے کے بعد کیا لکھیں کہ فائل ٹائپ فائل ٹائپ فائل ٹائپ لکھنے کے بعد یہ کولن لگا دیں اور اس کے بعد پی ڈی ایف لگا دیں فائل ٹائپ پی ڈی ایف اور اس کے آگے جو سرچ آپ کے ہے وہ لکھ دیں اس کو ابھی سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کی سرچ میں آئے گا نا وہ پی ڈی ایف بھی کی اس میں ہوگا یہ دیکھیں نا یہ ساتھ پی ڈی ایف کا تھوڑا سا نشان بنا ہوگا ہے جس سرچ کو دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے دوسرے آگے اس میں آگے دیکھیں یہ پی ڈی ایف لکھا ہوئے پی ڈی ایف ہر ایک کے سامنے پی ڈی ایف لکھا ہوئے ابھی میں جا کر یہ پی ڈی ایف کی جگہ پر میں پی پی ٹی پی ٹی ایکس یعنی یہ پاور پوائنٹ کے فائل کے ایکسٹینش ہونے تھی ہے پاور پوائنٹ کی تو اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ پی پی ٹی لکھا ہوا آ رہا ہے پی پی ٹی یہ دیکھیں پی پی ٹی تو مطلب یہ ہے کہ یہ پاور پوائنٹ کی سلٹ اس طرح اگر آپ کو مایکروسافت ورڈ کے اندر چاہیے تو اس کی ایکسٹینش ہونے تھی ڈی او سی ٹھیک ہے نا ڈی او سی ایکس تو یہ کیا تو آپ دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو موف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈی او سی لکھا ہوا آ رہا ہے یہ ڈاکومنٹ سے جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاکومنٹ ڈاونوڈ ہو جائے گا یہ ورڈ کی فائل ہوگی کہ کسی ویب سیٹ سے مجھے صرف اور صرف وہ چیزیں آئیں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ دراز کی ویب سیٹ سے مطلب یہ کہ آپ ٹوائز دیکھنا چاہتے ہیں کھلوں نے بچوں گے تو اس کو کس طرح کریں گے کہ صرف دراز ویب سیٹ سے آئے اور وہی چیزیں آئیں تو اس کو کیا کریں گے اس اس کا طریقہ کار یہ گوگل سرچ کے اندر جا کر سائٹ لکھیں سائٹ کے بعد یہ کولن اور اس کے بعد وہ دراز ڈاٹ کام جو ویب سیٹ آپ نے سرچ کرنی ہے دراز ڈاٹ کام دراز ڈاٹ کام کے آگے آپ نے وہ آپ نے لفظ سرچ کرنا یعنی کہ ٹوائز اب دیکھیں یہ دراز والی ویب سیٹ سے یہ دوسری تیسری یہ ساری جتنے بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ دراز والی ویب سیٹ سے آ رہی ہیں آپ ویسے تو گوگل میں سرچ کر رہے ہیں ٹوائز کا تو بہت ساری ویب سیٹیں ہیں ٹوائز کی جگہ پر یہ واش لکھتے ہیں یعنی کہ آپ اگر دراز سے واش خریدنا چاہتے ہیں تو اب میں سرچ کرتا ہوں آپ دیکھیں بھائی دراز کے اور بہت ساری چیزیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب جس پر کلک کریں گے آپ دیکھیں تو دراز والی ویب سیٹ کھل جائے گی اور فوراں اس کے بعد اس کے اندر جو آپ گھڑیاں سرچ کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں آپ یہ دراز کے اپنی یہ آ گئی تو یہ ایک طریقہ کارب کو انشاءاللہ میرے خان میں سمجھا جا گئی ہوگی ابھی جو میں سٹرک بتاؤں گا یہ کالج اور یونیورسٹری سٹوٹنٹس کے لیے بڑی ہیلپ فول ہوگی کیونکہ وہ جب اپنا ریسرچ ورک کرتے ہیں تو اس کو کافی ریسرچ پیپر کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ والی ویب سائیڈ سپیسیفک ان کو ریسرچ پیپر تلاش کرنے میں مدد دیں گی تو صرف اور صرف کیا کرنا یہاں پر لکھیں آہ سکالر ڈاغ گوگل ڈاغ کام ٹھیک ہے نا سکالر ڈاغ گوگل ڈاغ کام پریس کریں گے تو اس طرح یہ والی پہلی پہلی ویب سائیڈ اس پر کلک کیا اچھا آپ دیکھیں جو ہی میں نے کلک کیا تو یہ والا گوگل سکالر آ گیا اب یہاں پر کوئی ایک ٹاپک کسی ایک پر سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب فرج کے میں لکھتا ہوں سکول منیجمنٹ اب سکول منیجمنٹ میں نے سرچ کیا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ریسرچ پیپر ملیں گے مختلف قسم کی یہ سرچ سے اندازہ ہو رہا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور ٹرکس ہے بیسٹر انڈرائیڈ موبائل ان پاکستان تو اس میں تو سیمسنگ بھی آئے گا وہ بندہ کہتا ہے کہ سرچ کے اندر جو ہے نا وہ سیمسنگ بلکل نہ آئے مطلب یہ کہ وہ کہتا ہے کہ سیمسنگ موبائل میں نے نہیں لینا تو اس کے لیے جو پھر سرچ ہوگی وہ کس طرح ہوگی بیسٹر انڈرائیڈ موبائل فون ان پاکستان اس کے ساتھ آگے سپیس دیکھ کر منس سیمسنگ تو یہ جب لکھنے سے کیا ہوگا کہ اب وہ اگر آپ سرچ میں دیکھیں تو آپ کو سیمسنگ موبائل نہیں ان نظر آئیں گے باقی ریالمی اب یہاں پر کونس ہے اور چیز آ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ سرچ کے اندر آپ کو سیمسنگ کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ منس علامت یہ ہے کہ اس کو سرچ نہیں کرنا اس کے علاوہ باقی کو سرچ کرنا ہے اگر آپ اس کا الٹ مقصد لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں سرچ کرنا ہے لیکن وہ سیمسنگ کا موبائل لازمی ہو مطلب جس جو ویب سیٹ آئی نا تو اس میں سامسنگ موبائل کا تذکرہ ہو تو پھر اس کو ہٹا کر اس کی جگہ کا پھر کیا لکھیں کہ ڈبل پورٹس لگا کر سیمسنگ لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا اس طرح کرنے سے وہ صرف اور صرف جو ہے جو ویب سیٹ آئی گی اس کے اندر وہ سیمسنگ کا تذکرہ ضرور ہوگا دیکھیں جو ویب سیٹ بیس سامسنگ موبائل فون یہ دوسری سمارٹ فون لیٹس انڈرائیڈ موبائل فون اور اس کے اندر سیمسنگ کا تذکرہ لازمی ہوگا اچھا اس کے علاوے ایک اور ٹرک ہے ایسی یونی سرج انجن اپٹومیزیشن میں کی ورڈ کے لیے ہوتی ہے سٹارٹ میں اگر وہ لکھ دے انڈر سکور سپیس اور اس کے بعد ہے نا ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ یہ دیکھیں اس کی سٹارٹ میں انڈر سکور لگانے سے کیا ہوتا ہے لرن ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ اب یہ جو انڈر سکور کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کون سا ورڈ استعمال ہوگا ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ تو آئے گا لیکن اس کے سٹارٹ والے جو کی ورڈ ہوتے ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے لرن ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ این ایس سنچور ٹیم ورک آن ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ بیسٹ لینگویج فار ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ یہ ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ کا لفظ اس کے ساتھ آ رہا ہے اگر یہ اس کو انڈر سکور کو آپ درمیان میں لگاتے ہیں تو پھر یہ درمیان کا کوئی لفظ آپ کو فائنڈ کر کے دے دے گا ٹھیک ہے تو اب اگر فرش کیسے میں اس کو انڈر سکور کو درمیان میں لگاتا ہوں یہ میں لگایا تو آپ دیکھیں نا ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ کیونکہ ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ تو آئے گا یہ انڈر سکور کا مطلب یہ کہ ادھر کوئی اور خود سے وہ لفظ بتاتا ہے ٹھیک ہے نا ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ اور اس طرح اگر اس انڈر سکور کے انڈ پر لگاتے ہیں تو آپ پھر سرچ کو دیکھیں تو وہ آپ کو تھوڑے سی فرق میں پھر نظر آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا تو آپ دیکھیں نا ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ کورس ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ آ رہا ہے لیکن اس کے آگے جو یہ بورڈ ہو کر آ رہے ہیں نا تو یہ انڈر سکور کی جگہ پر آ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ زیادہ تر لوگ سرچ یہ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ویب سیٹ ڈیویلیپمنٹ جابز وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہے نا یہ انڈر سکور لگانے سے آپ کی سرچ اس طرح آسان ہو سکتی ہے اچھا فرض کیا اگر آپ کوئی ویب سیٹ اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ اس طرح کی اور ویب سیٹ کوئی ہیں تو مجھے پتہ چل جائے تاکہ کہ میں ان کو بھی تھوڑا ویزٹ کر سکوں تو اس کے لئے پھر کیا ہوگا ایک لفظ لکھنا ہوگا آپ نے ریلیٹڈ فرض یہ اب میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ویب سیٹ ہو جو دراز ڈاٹ کام سے ریلیٹڈ ہو یعنی کہ یہ جو آن لائن سٹور وغیرہ چیزیں ہیں تو یہ کس طرح ہے کیونکہ دراز سے بہت مشہور ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور بنائی گئی ہیں کہ نہیں بنائی گئے تو ریلیٹڈ لکھ کر دراز ڈاٹ کام لکھ دیا اب کیا ہوگا کہ دراز ڈاٹ کام کی طرح آ یہ دیکھیں نا دراز ڈاٹ پی کے کمپیوٹر ٹاپ سائٹس لنک یہ ٹاپس پچتر سیمیلر ویب سائٹ لائک دراز ڈاٹ کام تو مطلب یہ کہ اب یہ پچتر ویب سائٹیں ہیں دراز ڈاٹ کام کی طرح اچھا اس کے علاوہ جب ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں فرچ کیا ایک بندہ وال پیپر سرچ کرتا ہے وال پیپر فار لیپ ٹاپ یہ وال پیپر فار لیپ ٹاپ ہم نے سرچ کیا تو یہ دیکھیں ادھر مختلف قسم کے وال پیپر آگئے جس پر کلک کریں گے تو یہ ساری امیجز آ جائیں گی اچھا امیجز کے اندر آپ جو ہے نا ایک چیز میں نے دیکھنی ہے اس پر جب کلک کرتے ہیں یہ والا پہلے پہلے نشان پر تو یہاں دیکھیں کلر نظر آ رہا ہے اگر آپ کو کس طرح کے کلر میں آپ کو چاہیے وال پیپر تو یہ گرین پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سارے آپ کو یہ گرین گرین نظر آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا ایسے وال پیپر ہیں جو گرین ہے اب کلر میں جا کر دوبارہ میں کوئی اور کلر سیلیکٹ کرتا ہوں یہ جامنی کر لیتا ہے جامنی کلر کرتے ہیں تو اب دیکھیں آپ کو ویب سیٹ جامنی جامنی سے دیکھیں نا آپ کو اس طرح کلر کی بنیاد پر آپ کو یہ بتاتا ہے اچھے جی اگر آپ کو ایج ڈی میں چاہیے تو ایج ڈی پر کلک کریں گے تو ایج ڈی ویب سیٹ آیا یا سوری وال پیپر ہونے شروع ہو جائیں گے یہ ایج ڈی وال پیپر ٹھیک ہے اس طرح جیف میں چاہیے تو جیف پر کلک کریں گے تو جیف والی چیز آپ کو سارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اب یہ سکول منیجمنٹ میں سرچ کیا اب میں ٹول میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمیں لیٹس جو ہے نا سکول منیجمنٹ جو سرچ ہوئی پڑی ہیں وہ پڑی ہیں سرچ ٹول میں کلک کیا یہ دیکھیں نا اینی ٹائم لکھا اس پر کلک کریں گے پچھلے آور پچھلے چونٹی فور یعنی پانسٹ ویگ میں پچھلے ویگ کرتے ہیں تو اب یہ ہم وہ وہی آرٹیکل دکھائے گا آہ سٹوڈنٹ میں نے جو پچھلے آہ اس کے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کے کام ہے اگر آپ ہم کہتے ہیں کہ پچھلے پاسٹ آور یا پاسٹ ٹونٹی فور آور کا جو کام ہے تو وہ دکھائے تو وہ پھر ہمیں دکھا دے گا گئے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر جو اس میں کام ہوا ہے تو وہ وہ ہمیں ٹائم اس کے مطابق دکھا دے گا یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل ٹیکنالوجی کلاؤڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی